اسلام علیکم آج اس لیٹسٹ اور بیوٹیفل سے نیک دیزائن کی کٹنگ سٹیچنگ کریں گے اس کے لیے سب سے پہلے تو کینویس پیپر کا جو میرے پاس اس وقت پیس ہے یہ ہے جنائن انچ اس کی ویٹھ ہے اور لیندھ اس کی ہے چودہ انچ اس کو ڈبل فولڈ کر کے تو نیک کی مارکنگ کریں گے تو یہاں پہ جو نیک کی ویٹھ ہے وہ میں 3.5 انچ رکھوں گی اور اس کی جو پہلے لیندھ پہ نشان ہم لگائیں گے ایک وہ لگائیں گے سکس انچ پہ اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم نے اس کی جو ویٹھ ہے وہ 1.5 انچ ہمارا دیزائن ہوگا تو 1.5 انچ کا آپ نے ہاف ایسے کر لینا ہے انچ سٹیپ کو اور جو ہاف آئے گا وہ اس طرح سے آپ نے مارک کر لینا ہے 1.5 انچ کا ہاف ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اوپر سے نیچے کی طرف ہم اس طرح سے انچ سٹیپ کو رکھیں گے اور ایک جو مارک ہے وہ 12 انچ پہ لگا لیں گے یہاں پہ بھی ہم نے جو ہے 1.5 انچ کا ہاف کر لینا ہے اس طرح سے اور جو ہاف آئے گا پھر یہاں پہ آپ نے اتنی ہی نیچے کی طرف پہ ویٹھ ایسے لگا لینا ہے یہ ایک مارک کر لیں گے ایک نہیں اس کے بعد سکیل کے ساتھ ہم لائنز ڈراؤ کر لیں گے جو ہم نے مارک کیے تھے اوپر سے دیکھیں یہاں نیچے تک اور پھر 12 انچ تک جو نیچے تک ہم نے نشان لگایا تھا یہ بھی ہم اس طرح سے سکیل کے ساتھ لائن ڈراؤ کر لیں گے باہر کی طرف ایک ایک انچ کا میں مارچن لے رہی ہوں اور یہ جو باہر کی طرف آپ نے لائن ڈراؤ کرنی ہے اس میں فینشنگ آنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو ہے فرنٹ سائٹ پہ یہ نیک آئے گا تو نیچے کی طرف بھی آپ نے ایک انچ ہی اس طرح سے باہر کی طرف ایک لائن لگا کے اس کو کٹنگ کر لیں گے پہلے باہر کی طرف سے نیک کو کٹنگ کریں گے اس کے بعد جو ہے اندر کی طرف سے ایسے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے جہاں پہ نوک آ رہی ہے وہاں پہ آپ نے ذرا سی بولائی دے رہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب میں نے اس کو پیسٹ کر لیا ہے اس کپڑے کے اوپر میں نے پینٹرکس ڈالنے آئے جس کے اوپر میں نے پیسٹ کیا ہے تو آپ بھی پینٹرکس ڈال سکتے ہیں سادہ بھی رکھ سکتے ہیں اب جو ہے کرتی کی بیک سائٹ پہ اس نیک کو ہم اٹیچ کر لیں گے پہلے ایک سینٹر کی سلائی لگائیں گے اس کے بعد جو ہے پھر بکرم کے ساتھ ساتھ باہر کی طرف سلائی لگا لیں گے تو یہ جو نیک ہے ہمارا فرنٹ سائٹ پہ آنا ہے اس وجہ سے آپ نے کرتی کی بیک سائٹ پہ اس کو رکھ کے سٹیچ کرنا ہے اور پھر اس کو مارجن چھوڑ کے اندر کی طرف سے کٹنگ کر لینا ہے اور جو کونے ہیں یہاں پہ ایک ایک آپ نے ایسے کٹ لگا لینا ہے اب اس کو ہم سیدھی طرف ٹرن کر لیں گے اچھی طرح سے پریس کر لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ لیس ہے کنٹراس میں تو میں یہ لیس لگاؤں گی یہ دیکھئے ایسے اس کے اندر کی طرف رکھ کے نیک پہ تو آپ نے یہ لیس لگا لینا ہے اس طرح سے ہم اس نیک پہ لیس لگا لیں گی اگر نیچے کی طرف کونہ آپ سے نہ بنے سہی تو آپ چھوٹا چھوٹا سا کٹ لگا لیں نیچے کی طرف لیس پہ لیس لگانے کے بعد جو ہے ہم کنٹراس کلر میں ہی فیبرک کی یہ ولی سٹریپس لیں گی اور اس کی جو چڑائی ہے یہ دو انچ ہے ٹھیک ہے ٹو انچ کی ورت کی یہ ولی فیبرک پٹیاں لے کے اس کو ڈبل فولڈ کر کے تو ایک سلائی لگا لیں گی تو یہ جو سلائی لگائیں گی تو ایک طرف سے آپ نے بند کر لینی ہے کیونکہ اس کو پھر ہم نے سیدھا کرنا ہے تو وہ سیدھا کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی کسی بھی پینسل یا کسی بھی چیز کی مدد سے آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے ان ساری سٹریپس کو اس کے بعد جو ہے یہ دیکھئے ان کو میں نے پریس کیا ہے اور دو دو انچ کے اس طرح سے پیسیز کٹنگ کر لیں گی ان ساری فیبرک سٹریپس کی ہم نے دو دو انچ کے پیس کٹنگ کر لینے ہیں جتنے ہمیں چاہیے ہیں ڈیزائن کے لیے اس کے بعد یہ پیپر پٹی لی ہے مطلب یہ جو ہے یہ پیپر لیا ہے میں نے اور دو انچ اس کی ورد ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ چودہ انچ میں نے رکھی ہے تو ایسے یہ والی ساری سٹریپس ہم رکھیں گے اس پیپر کے اوپر اور آپ نے یہاں پہ بلکل سینٹر میں سلائی لگانی ہے اور درمیان میں سلائی لگانے کے لیے آپ پیپر کو ڈبر فولڈ کر کے ایک قریز بھی بنا سکتی ہے تاکہ سلائی بلکل سینٹر میں لگے ایسے آپ نے ایک ایک پٹی کو بلکل ساتھ ساتھ رکھنا ہے اور سلائی لگا لینی ہے اس کے بعد دیکھئے اوپر والی پٹی کو ایک طرف اور پھر اس سے نیچے والی کو آپسٹ سائیڈ پہ اس طرح سے ہم فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھئے ایسے ایک کو ایک طرف اور دوسرے کو دوسری طرف ہم رائٹ اینڈ لیفٹ ایسے فولڈ کر کر کے تو پہلے ہم ایک طرف سے سلائی لگا لیں گی اس طرح سے آپ نے ایک کو چھوڑنا ہے اور دوسرے کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے اور پہلے ہم لگائیں گی ایک طرف سلائی اس کے بعد جو ہے پھر ہم دوسری سائٹ پہ سلائی لگائیں گی ایسے ہی اگر آپ پہلی دفعے ہیں میرے چینل پر تو آپ نے میرے چینل کو ضرور وزٹ کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ لگی بیل کو بھی آپ پلیس پریس کر لیجئے اگر آپ مجھے سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو انشاءاللہ اور اچھے اچھی ویڈیوز بھی آپ کے لیے میں لے کے اسی طرح سے آتی رہوں گی اب یہ دیکھئے اس کو نیک کے اندر ہم نے اس طرح سے راکھ کے دیکھنا ہے اس والی ڈیزائننگ پٹی کو اور جہاں تک ہم نے نیک کا یہ چھے انچ تک ہم نے مارک کیا تھا یہ اس پٹی کو یہ دیکھئے سینٹر سے یہ ہم ٹانکیں تھوڑے تھوڑے سے سٹچ کھول دیں گے یہ ایک ایک جو سٹچ لگاو ہے ان ڈیزائننگ پٹی کے درمیان میں یہ دیکھئے اس کو تھوڑا سا ہم اوپن کر دیں گے سینٹر سے صرف ہم نے اس کو اتنا ہی اوپن کرنا ہے جتنا کہ سکس انچ تک ہم نے یہ دیکھئے نشان لگایا تھا نیک کا اوپر کی طرف یہ ایسے کھول جائے گا اب ہم اس کو نیک پہ ایسے ہی اٹیچ کریں گی اس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور اٹیچ کر لینا ہے نیک کے ساتھ تو بالکل آپ نے کنارے کنارے سلائی لگانی ہے اور اسی طرح کے اور بہت سے ڈیزائنز میرے چینل پہ ہیں کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز بھی ہیں آپ میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا یہ دیکھئے اس کے بعد جو ہے پیپر کو ریموف کر لیں گے اور پیپر کو ریموف کرنے کے بعد یہ ابھی سے اتنا پیارا یہ ڈیزائن لاکھ رہا ہے بہت خوبصورت سی لکھ آئی ہے اب نیچے کی طرف ہم اس کو کور کریں گے یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہم سات انچ پہ دونوں طرف ہم ایک مارک کر لیں گے نیک کی لیندھ کا تو آپ اپنے حساب سے گہرائی کا نشان لگا سکتی ہیں تو یہاں پہ میں نے سات انچ لگایا اور پھر نیچے کی طرف یہ فیبرک پٹی جو سیم کٹی کے کلر کی ہے تو اس کو نیچے کی طرف ہم لگا لیں گے اور پھر سلائی لگا لیں گے تو جو میں نے نیچے کی طرف یہ ولی فیبرک پٹی لگائی ہے اس میں میں نے کینوس پیپر نہیں لگایا اور اس کو ڈبل فولڈ کر کے پہلے میں نے سلائی لگا لی تھی تو آپ کو کیسا لگا یہ نیک نزائن ضرور بتائیے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ